بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہای رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیئر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر عابد سہیل اسسٹنٹ پروفیسر دپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس ڈیٹا ویس سسٹمز لیکچر سیریز لیکچر نمبر سیمن آج کی لیکچر میں ہم لوگ کور کریں گے Object Oriented Data Model and Relational Data Model تھوڑا سمیں آپ کو recall کرا دوں from the Lecture 6 Lecture 6 کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ Data Models کیا ہوتے ہیں اور Implementation Model کیا ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں میں simply یہ difference ہے Data Model آپ کسی انٹرپرائز کے لیے بناتے ہیں For example آپ نے ایک سکول کا management system بنانا ہے تو اس کے system کے اندر activities کیسے کام کرتی ہیں in the form of entities اور ان کا دوسری entities کے relationship کیا ہے یہ آپ determine کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں Data Model تو Data Model School Management System کا اس کی requirement کے recording لیے بنایا جاتا ہے Banks کے اندر Record Keeping کے لیے Data Model Accounts Management Car Leasing اس کی requirement کے لیے حاصل سے بنایا جائے گا اب یہ جو Data Model ہوتے ہیں اس کو آپ نے کسی ایک Tool پہ جا کے Deploy کرنا ہوتے ہیں Tool مطلب جہاں پر اس کو Automate کرتے ہیں اب آپ نے Data Model کو بنانے کے بعد اس کو اس کے compatible بنانا ہوتا ہے جس Tool کے اندر آپ اس کو implement کرنے جا رہے ہیں ہم نے last lecture میں دیکھا تھا کہ implementation model چار ٹائپ کے ہوتے ہیں دو ہم نے پڑھ لیے تھے ایک ہمارے پاس Hierarch Data Model تھا اور دوسرا ہمارے پاس Network Data Model Network Data Model کے بارے میں ہم نے بتایا یہ سب سیٹ ہے Hierarch Data Model کا سیمپل ایک فرق ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر ایک جو Child ہے وہ Multiple Parents رکھ سکتا ہے ایک Child Multiple Parents رکھ سکتا ہے Multiple Roots رکھ سکتا ہے اور Hierarchal Data Model یہ سپر سیٹ ہے جس کے اندر Network Data Model آتے ہیں اس کے اندر ایک Child کا ایک Parent ہوتا ہے دونوں میں relationship type one to many ہے فرق صرف یہی تھا کہ Hierarchal Data Model کے اندر ایک Child اس کا ایک Parent ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس schema complicated ہو جاتا تھا Network Model کے اندر as compared to Hierarchal Data Model تھوڑا سا schema جو ہے وہ کم complicated تھا لیکن again دونوں کے اندر مسائل بہت زیادہ تھے implementation level پہ implementation level پہ ہمارے پاس مسائل بہت زیادہ تھے ایک اور تیسرا Data Model ہے Object Oriented Data Model اس پہ پورے کا پورا کورس پڑھایا جاتا ہے آج کل NoSQL کے اندر بھی یہ چیزیں use کی جارہی ہیں Object Oriented Database Model میں اس کورس کے اندر آپ کو یہ چیز کور نہیں کراؤں گا کیونکہ یہ کورس جو Data Based System ہے ہم پہر دے Relational Data Model پڑھاتے ہیں لیکن considering دیس کے جی Object Oriented Data Models کیا ہوتے ہیں میں نے اس لیکچر کیا حصہ بنائے ہیں The Object Oriented Data Based Model The Object Oriented Management Systems which is an abbreviation of Object Oriented Data Based Management System is the Data Model in which data is stored in the form of objects آج کل آج کل میں ہم لوگ یہ بھی ایک چیز establish کریں گے کہ Objects کی form میں جب data store ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جب data in the form of record store ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں دو type سے data store کرتے ہیں ایک in the form of record ایک in the form of object Object Oriented data یہ concept پورے کا پورا جو ہے اس کو object oriented data model کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے simpler example ہے ایک class بنائی ہوئی ہے class بنائی ہوئی ہے جس جس کے اندر variables ہیں وہ variables جو ہیں وہ variables define کر رہے ہیں کہ اس object کے اندر جو data ہے وہ کون کون data ہمارا store ہوگا اس کے اندر سب سے پہلے ہے character name string address int id int salary so 4 variables ہیں یہ 4 objects کے 4 values کے against data get methods ہیں جس get name get address get annual salary تو ان variables کے بیچ میں کس طریقے سے data get کریں گے یہ نیچے messages یا methods میں بتائے گے ہم تھوڑی سی اس کی example ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک data object ہے وہ object orientated data model میں کیسے manage ہوتا ہے ایک data object data object کا مطلب transaction ایک object data کیسے maintain کرتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کو تو start میں ایک curly brace سے start ہو رہا ہے تو یہ curly brace ہے آپ کی اس curly brace سے یہ object start ہوتا ہے اور اس object کے اندر ID City POP State یہ variables ہیں اس کے بعد communication ہے console man جو آپ کے پاس console man ہے یہ again ایک اس کا data object کا ایک variable ہے جس کے اندر further variable ہے یہ پورے کا جو curly braces کے اندر یہ سے یہ تک جو آپ کے پاس یہ سے یہ تک جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ ایک data object ہے اب اس کے against ایک class ہے اس طرح سے آپ ملٹیپل data objects آپ بناتے جائیں گے ایک اور example سے میں اس کو clear کروں گا آپ کے لیے یہ آپ کے پاس ایک اور example ہے جس کے اندر دکھایا گیا ہے book اب title آگے اس کا data ہے author اس کا data ٹھیک ہے publish date آگے اس کا data page data language data اب publisher تھا اس کے اندر تین مزید data تھے تو یہ ایک پورے کا پورا آپ کے پاس ایک object ہے اب یہ object ہے class ایک بنائی گی اس کا ایک object ہے وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہم آگے چلتے ہیں اگر آپ آگے دیکھیں تو ایک area of objects ہے ادھر آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک جو object ہے ایک class بنائی گئی ہے اس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ an object start ہوتی ہے اس کے اندر property numeric string property null property boolean property data property اب آگے آپ ایک اس bracket سے پوری array start ہوتی ہے item 1 item 2 item 3 یہ آپ کے پاس اس کے objects ہیں so اس طریقے سے array of data objects بنا سکتے ہیں so اب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ایک object oriented کے اندر جو data ہے وہ in the form of objects کیسے store ہوتا ہے advantages کیا ہیں آپ کے پاس object oriented approach کے real world modeling کہ جس طریقے سے آپ کی چیزیں real world میں exist کرتی ہیں ویسے کی ویسے آپ model کر لیتے ہیں آپ کے لئے model بہت simple ہے آگے جس implementation ہے implementation میں بہت ساری جگہوں پر اس میں data کا size reduce ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات یہاں پر update کر دوں object oriented کے لیے پہلے جو tools ہوتے تھے آج کل جو tools ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا difference ہے آج کل JSON کے object بنائے جاتے ہیں JSON databases exam databases so this is also the form of non record based system آپ کے پاس advantages کے SQL query نہیں ہے جب آپ SQL query نہیں ہے تو SQL extended ہے آپ اس standard سے محروم ہو گئے اب آپ کو اس کے لیے crude جو ہے وہ application پہ جائیں گے آپ methods خود لکھنے پڑیں crude کا مطلب ہے create update delete جو بھی operations آپ data پر perform کر لیں اور constraints اب آپ کے پاس یہاں پر جو database ہے وہ constraint نہیں provide constraint میں آپ بتا دوں constraints آگے کے لیکش میں پڑھیں گے ہمارے پاس چھے سات type کے constraints ہوتے ہیں جو کہ data integrity کو enforce کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو by force data integrity کو maintain کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں relational database model let's say user are the database designer to operate human logic environment ہے اس کی base پہ اس کو design کریں perceived by user as a collection of tables for data storage while let the rdbms handle the physical detail یہ بہت ضبر دست point ہے so data is stored in the form of tables in the form of collection of tables multiple tables so the designer only make the conceptual schema in the conceptual schema designer create as the human logic environment of operations human logic like the entities and their relationships and after designing their tables and their relationship they let the tool to handle the physical detail of table store ہوتا ہے آگے ہم اس table کو relation بھی کہیں گے وہ کیا کہیں گے وہ ہم آگے دیکھیں گے so tables are relations are the series of rows and column intersection یہ یہ جو آپ کو یہ customer کا یہ نظر آ رہا ہے یہ table name ہے اور یہ یہاں پر record keeping ہو رہی ہے یہ table ہے اس میں یہ rows ہیں یہ column ہے so table is a collection of rows and columns tables related by sharing common entity characteristic بھائی ایک table کے اندر ایک entity جو ہوگی جو common ہوگی اس کے record store ہوں گے for example ایک table آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے agent کا تو اس table کے اندر اسی agent کی entities record store ہوگا so entities کو کٹھا کرتے ہیں ہم ایک table کے اندر نیچے آپ کو ایک اور table نظر آ رہا ہے اسی screen پہ ہی customer کے نام سے تو customer کے table کے اندر آپ دیکھیں جو customer کے entities ہے اس کو store کیا جا رہا ہے so last چیز جو ہے table کے اندر ایک table دوسرے table سے relationship establish کرتا ہے یہ relationship ایسا ہے جیسے کے میں نے بتایا کہ physically اگر آپ کسی environment میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ایک کام جو ہے وہ with the help of another entity ایک بندہ for example آپ کے سامنے یہ ایک relation نظر آ رہا ہے agent اور customer so ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک customer کو handle کرنے کے لیے ہم نے کوئی agents بنائے ہوئے ہیں agents بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر customer کو handle کرنے کے لیے different agents ہیں ٹھیک ہے اب customer کو handle کرتے ہیں agents اب customer اور agent دو آپ کے پاس entities ہیں جو آپ کے پاس آپ کے physical environment میں آپ کے natural environment میں آپ کی company میں exist کرتا ہے اب it means کہ جب بھی یہ record handling ہوگی تو customer کو handle کرے گا agent so ہمیں اگر یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کس agent کے پاس کون کون سے customer ہے تو ہمارے پاس دونوں کے بیچ میں link نہیں ہوگا تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے so it means record keeping کا mechanism ہی یہی ہے کہ آپ کو ایک table کا دوسرے table سے relationship بنانا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو relationship ہوتا ہے اس relationship کی وجہ سے ان database models کو relational model کہتے ہیں نہیں بچھو relational model ان کو دو وجہ سے کہتے ہیں ایک table کی وجہ سے اور دوسرے relationship کی وجہ سے ایک table اور دوسرے relationship مدب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ what is relational data model تو آپ نے اس کی definition یوں بتانی ہے ہے کہ in a relational data model data is stored in the form of relations or table and these tables are linked with an other table in the form of relationships جو یہ آپ کے پاس آخری line تھی one to one one to many and many to many relationships جو advantage ہے relational database models کا وہ یہ سب سے بڑا advantage ہے کہ in these type of databases you can handle all type of relationships one to one relationships one to many and many to many relationships اگر میں اسی situation کو یہ سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے جس کے اندر پہلا table ہے agent کا table یہ اگر میں اس کو hierarchical data modeling accordingly دیکھوں تو میں یہ کہوں گا یہ آپ کے پاس ایک parent ہے اور customer کا table اس کا child ہے یہ hierarchی exist کرتی ہے اب association یہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 501 502 503 ہم نے کیا کیا یہاں پر ایک جو column ہے اس column کو یہاں پر ہم نے duplicate کر دیا کیا کیا ہم نے agent code کا جو column ہے ہم نے یہاں پر اس کو duplicate کر دیا دونوں کے بیچ میں link establish کر دیا relationship بن گیا کیا کہ اس کا data اس سے match کر رہا ہے اب relationship کو concept سمجھ جاؤ relationship کو concept یہ ہے کہ matching of the data کیا matching of the data کی دونوں کے اندر جو ہے آپ کا data match کرے گا دونوں کے اندر آپ کا data match کرے گا جب data آپ کا match کر رہا ہوگا تو it means کہ آپ کا وہی record یہاں پر اس سے linked ہے for example 502 ہے agent code تو یہاں پر 502 آ رہا ہے یہ highlighted ہے ٹھیک ہے یہ 502 آ رہا ہے یہ 501 آ رہا ہے so it means کہ agent 501 ہے یہ customer جو ہے یہ آپ کے پاس 10011 customer سے linked ہے اب ہم اس کی اگر enterprise understanding دیکھیں گے تو ہم کہیں کہ یہ customer فلانا agent کونسا agent 501 agent handle کر رہا ہے تو یہ relationship کا مطلب ہے تو اب آپ کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کے databases کے اندر relationship establish کرتے ہیں تو اس کی base آپ کی organization کے اندر جس طریقے سے operations ہوتے ہیں جس طریقے سے entities کا relationship ہوتا ہے ویسے کا ویسے model کر کے اسے implement کرتے ہیں یہ basically record keeping ہے اور record keeping ہم کس کی base پہ کرتے ہیں اس کی requirement کی base پہ اس کے business logic کی base پہ اس کی business domain کی base پہ ٹھیک ہے اس کے business rules کی base پہ اب آگے rules کی تھوڑی سی بات different ہو جاتی ہے وہ ہم آگے کریں گے ابھی آپ یہ دیکھیں business scenario کی accordingly ہم نے اس کو relationship establish کر لیا اب ہم نے کیا کیا یہ جو چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے screen پہ دو tables ہیں یہ دونوں tables ہم نے database management system کو use کی ہے Microsoft access کو use کیا ہے Oracle کو use کیا ہے SQL server کو use کیا ہے اس کے اندر ایک table بنایا agent کا جس کے اندر اس کے سارے attribute بنائے اور اس attribute کا آگے metadata بھی وہاں پر define کیا جاتا ہے یہ lab task کے اندر اگر آپ create table کی query کرتے ہیں یہ وہی create table کی query ہے جس کے تھوڑ آپ نے agent کا table create کر لیا اور دوسرا آپ نے customer کا table بتایا اب آپ نے agent کے table کو parent table رکھا اور جو customer کا table ہے اس کو آپ نے child table رکھا اب آپ نے ان دونوں کے بیچ میں one to many کی association بنائی کہ بھائی agent کا ایک record customer کے multiple records associate ہوگا مطلب کیا کہ ایک agent جو ہے وہ 10 15 20 40 100 customer کو facilitate کر رہا ہے اگین میں بتا دوں business logic کیا ہے ایک agent 50 یا 100 customer کو handle کر رہا ہے so agent parent ہو گیا customer اس کا child ہو گیا تو یہ association جو ہے اب اب یہ دیکھیں کہ یہ association ہمیشہ ایسے نہیں exist کرتی یہ relationship ایسے نہیں exist کرتی اس relationship کے پیچھے اس organization کے اندر جو work کا model ہوتا ہے جو اس کا business rule ہوتا ہے وہ کی ہوتا ہے اب اس business کے اندر یہ ہی ہے کہ customer کو agent handle کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پر یہ ہوگا کہ sales representative customer کو handle کریں گے تو وہاں پر agent کی وجہ sale representative ہوگا so it means کہ agents جو ہے وہ customer کو handle کرتے ہیں association one two many ہو گئی relational data model کے آپ کے پاس advantages گیا سب سے زوردست advantages structural independence ہے آپ کے پاس ہم نے پہلے بات کی تھی file systems کے اندر hierarchical data models کے اندر network data model کے اندر structural independence structural independence کا مطلب کہ data access path is irrelevant to database design کہ بھائی data کا جو structure ہے وہ اب آپ نے data کے ساتھ رکھ دیا ہے change will not affect the database یہ structural independence ہے جہاں پر ہم نے تین schema schema کی level define کیے ایک internal schema external schema اور physicals اور conceptual schema so conceptual schema کہ اندر جو ہم نے structure کو define کیا اس کو different define کیا جو internal define کیا وہ different external different so کسی بھی ایک جگہ پر ہم change کرتے تھے تو دوسرا جو خیما تھا وہ autoimmune تھا جس کو ہم نے term دیا تھا plug and play improved conceptual simplicity جس طریقے سے آپ کے پاس relationship کی heart type exist کرتی ہے one to one exist کرتی ہے one to many exist کرتی ہے many to many exist کرتی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے آپ database کو design کر سکتے ہیں according to your business rule one to one relationship بناتے ہیں آپ سارے one to one بنا دے one to many بناتے ہیں one to many بنا دے many to many بناتے ہیں many to many بنا دے آپ کے پاس conceptual simplicity ہے اور آگے اس سے بہترین point یہ ہے کہ easier database design implementation management and use a lot of tools available پہلے lecture میں میں نے دکھایا تھا top 50 آپ کو product دکھائی تھی a lot of products available for the management of relational database models بہت سارے examples تھی جس کے اندر ہر database جو tool تھا اس کی اپنی pros and cons کسی کے اندر purchased تھا تو کسی کے اندر open source تھا کسی کے اندر security high ہے کسی کے اندر security کام ہے کوئی ویب کے لیے اچھا ہے کوئی موبائل کے لیے اچھا ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ databases ہیں اور یہ powerful database management systems ہیں اور جو اس کے اندر زبردست بات ہے یہ جو second last point ڈکھا ہوا ہے ایک standard language ہے جس کو ہم SQL language کہتے ہیں ایک idhawk query language ہے مطلب میں ابھی object oriented database کی بات کر رہا تھا حالانکہ object oriented databases کا کانسر بہت زبردست ہے کہ بجائے data in the form of record store ہو وہ in the form of object store ہو جس سے آپ کا size بھی reduce ہوتا ہے لیکن وہاں پر یہ ایک کمزوری تھی کہ یہ جو ایک language ہے جس کو ہم SQL کہتے ہیں جو idhawk query capable ہے اور یہ fourth generation language ہے اور یہ بہت easier ہے آپ لوگ lab میں پڑھ رہوں گے بڑے آسانی سے آپ اس کا syntax سمجھ جاتے ہیں اور اس کے اندر بہت effectively اور efficiently آپ لوگ data کو store بھی کر لیتے ہیں retrieve بھی کر لیتے ہیں so in a case کے جی اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی database management system کے اندر SQL language نہ ہوتی تو یہ کافی difficult to handle تھے تو آپ بلکل ٹھیک سمجھتے ہیں so idhawk query capability with SQL is increasing the capability the acceptability of these relational database model اور یہ ڈھاک کیوری اور SQL سیرا 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 لیتے بیس موڈلس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اپنا object query language ہے relational کے اندر اپنا sorry hierarchical کے اندر اپنا تھا thread files کے اندر آپ کے پاس وہی جس آپ tool کو use کر رہے ہیں اسی tool کو use کرتے تھے آپ اور اسی کا بتایا ہے لیکن آج کل جو no SQL آ رہے ہیں no SQL کے اندر آپ کو اسی language کے crude operations کو use کرنا پڑتا ہے so ہم آگے چلتے ہیں disadvantages اچھا یہ جو disadvantages ہیں نا یہ والے میں ان disadvantages کو اس طریقے سے explain کروں گا کہ جی آپ کے پاس flat files ہیں اور آپ hierarchical ہیں network ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی sophisticated قسم کا hardware نہیں چاہیے آپ کو sophisticated قسم کا software نہیں چاہیے آپ کو لوگ اتنے expert نہیں چاہیے تو آپ کے پاس overhead نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو special hardware چاہیے software چاہیے جو کہ آپ کے لئے overhead ہے تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ نے کسی ایک چیز سے efficiency achieve کروانی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیتو کرنا پڑے گا یہ وہ پہلا disadvantage ہے یہ اس sense میں disadvantages اس کو consider نہ کریں اس کو یہ سمجھ لے کہ ایک نیا system آپ نے adopt کرنا ہے ایک نیا mechanism اپنے mechanism لینا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک اچھا hardware اور ایک اچھا software چاہیے اچھا یہ والا جو second point ہے یہ بہت important point ہے poor design and implementation is made easy اچھا یہاں پر آپ کے پاس کوئی اتنا کوئی strict mechanism نہیں ہوتا پیچھے میں نے بتا دیا one to many ہے اور one to one relationship آپ کے پاس design simplicity ہے اب ہوتا کیا ہے designer کو flexible کر دیا ہے تو یہاں پر ایک ایک مطلب سمجھ لے کہ drawback ہی exist کرتا ہے کہ designer کو ہم یہاں پر strict نہیں کر سکتے بہت ساری چگہوں پر وہ poor design یا poor schema یا poor schema design کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پاس flexibility بھی ہے کچھ rules and regulation بھی ہیں وہ تو آپ کو follow کردے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر best practices بیان کی گئی ہیں schema refinement ہے normalization ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے اب designer کو ہم strict نہیں کرتے یا اس کا کوئی check and balance نہیں ہے اس system کے اندر تو وہ کسی طریقے سے بھی design کر سکتے اور میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دوں بہت ساری applications آپ use کرتے ہیں روز use کرتے ہیں تو بہت ساری applications آپ کو بہت ہی poor response دے رہی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا application ہے بہت poor response دے رہی ہے data storage میں بھی data retrieval میں بھی dear students اس کے پیچھے جو reasons ہیں وہ اس کا poor schema design 90% quality 90% data کی performance کے issues جو ہیں relational data model جب آپ use کرتے ہیں تو وہ poor schema design کی وجہ سے ہے تو یہاں پر اس course کے اندر میری یہی کوشش ہوگی اور انشاءاللہ یہ lectures جو introduction کے lectures ہیں یہ تقریباً 9 lectures ہیں اس کے بعد جو اگلے lectures ہوں گے اس میں میرا focus اس point پر زیادہ ہوتا ہے یہ آپ language سیکھ لگتے ہیں سیکول اب سیکول کو بڑا اچھا سمجھ لیں گے کچھ بھی نہیں ہے سیکول کے اندر جو important چیز ہے وہ business logic create کرنا اور schema کو effectively design کرنا میں آپ کو normalization میں تقریباً 5 سے 6 lectures جہاں پر video lectures ہوں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے quality کے issues آتے ہیں میں data versioning پر بات کروں گا میں وہاں پر آپ کے پاس denormalization کی بات کروں گا میں وہاں پر retrieval کی بات کروں گا replication کی بات کروں گا سو اس course کے اندر a lot of things ہیں جو کہ اس point کے لیے میں design کروں گا at least half of the course جو ہے وہ میرا اس چیز پر designed ہوگا یہ جو دوسرا point ہے نا poor schema design سو میں اس course کے اندر آپ کو قابل کر دوں گا کہ جی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ ایک poor schema design بنا رہے ہیں تو اس سے آپ کو drawbacks کیا ہوں گے may promote eyes land of information problem کہ بھائی جیسے آپ information store کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی آپ کو facilitate کرتے ہیں اور a lot of data اس کے اندر store کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جب زیادہ information ہو جاتی ہے تو وہ بھی خطرنا ہے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اور باقی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اس کو کہتا ہے یار اس نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے تو اب اس کا جو علم ہے وہ اچھل رہا ہے تو بعض اوقات جو ہے آپ کے پاس جب زیادہ information آ جاتی ہے تو آپ اس کو handle کرنے کے لیے بھی problem ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس course کے اندر کہ جب آپ کے پاس ان data bases کے اندر information بہت زیادہ store ہو رہی ہے تو آپ کیسے کریں گے اس کا ایک حل ہے data warehouses کہ آپ کے پاس جب زیادہ information آتی جا رہی ہے زیادہ data آتا جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے data warehouses بناتے جائیں اور لوگوں کے لیے facilitate کر جائیں تو بچوں ہر قسم کا جو solution ہے وہ ہم اس course کے اندر discuss کریں گے about the relational data models یہاں پر آپ کو اس slide کے اندر یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ ایک آپ کے پاس object base ہیں دوسرے آپ کے پاس record base ہیں دو types کے data model ہو گئے تیسرے physical ہیں physical میں نے discuss نہیں کیے یہ بہت پرانے زمانے میں use ہوتے تھے جس میں unifying اور frame memory بہت پرانے concept ہیں شاید یہ 50's 60's کے جب کمپیوٹر نہیں نہیں آئے تو تب وہ physical level پہ جا کے data models cooperate کیا جاتا تھا سو اس course کے اندر یا کسی بھی course کے اندر آپ کو unifying frame memory physical level پر وہ چیزیں نہیں discuss کی گئی ہم data models ہیں ہم نے آپ کو conceptual level پر ہی discuss کروائیں object base ہم نے بات کی ابھی object oriented کی اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس object oriented ہے اس کے functions ہیں اس کے semantics ہیں and entity جو آپ کے پاس object کی فارم میں entities ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے link out کرنا ہے these models are knowledge based so the second thing جس کے در record base transaction base اس میں relational ہو گیا relational پہ ہم نے کافی discussion کی network پہ کافی discussion کی hierarchical پہ کافی discussion کی یہ تینوں کے تینوں data models ہیں یہ transaction base یہ کیا ہے transaction base اچھا اب ایک اور concept آیا جس کو object relational کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جی چونکہ object databases ہیں وہ backend پہ زیادہ اچھا perform کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر data جو ہے وہ record base نہیں ہوتا transaction base نہیں ہوتا object base ہوتا ہے تو backend کے لیے وہ بہت اچھا implementation کے لحاظ سے لیکن user کے لحاظ سے جو ہیں وہ آپ کے پاس اچھے ہیں relational تو کچھ companies کچھ brands نے ایسا کیا کہ users جو ہیں وہ اپنا جو model ہے وہ relational model بنائیں conceptual لیکن backend پہ DBMS ہے وہ DBMS actually relational data model پہ base نہیں کر رہا ہوگا وہ base کر رہا ہوگا object oriented پہ لیکن user کو یہ تاثر ملے گا اس کے لیے کچھ applications ہیں Oracle کے بھی کچھ versions سے جس کے اندر they claimed کہ ہم backend پہ جو data وہ object based store کرتے ہیں in the form of XML in the form of JSON تو اب تو یہ کافی زیادہ مطلب no SQL is somehow اس کے اندر data front end back end دونوں پہ object oriented ہوتا ہے but Oracle کے اندر front end آپ کا relational لیکن back end آپ کا object سو میں آج کی لیکچر کی سمری کروں تو ہمارے پاس جو relational data models ہیں based on the concept of mathematical relation table rows column پہ پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بہت tools جکھائے تھے Oracle, DB2, Sybase, Informax, SQL, Ingress اس کے علاوہ ماریا DB آپ کے پاس آپ کے پاس SQL Postgre آپ کے پاس SQLite آپ کے پاس PSP MyAdmin اور ریلیشنل ڈیٹا بیس مارکیت تقریباً 80% ریلیشنل ڈیٹا بیس نے کیپچر کی ہوئی ہے بینکس ہو گئے آپ کے پاس آپ کے پاس ریزرویشن سسٹمز ہو گئے یہ سارے کے سارے اور بڑی بڑی کامپنیز بڑے بڑے سٹورز آن لائن سٹورز NoSQL جو ہے بیسٹ آن دی سوشل میڈیا سوشل میڈیا نیت ورکس اور کلاوڈ بیس وہ تھوڑا سا NoSQL کی طرف موف کر رہے ہیں بہت اگین 60% 70% مارکیٹ یہ دونوں نیت ورک ڈیٹا موڈل جس کے اندر میں نے ہم بات کی تھی کانفرنس اوڈ ڈیٹا سسٹم لینگوڈج یہ آپ کے پاس انہوں نے دیفائن کیا تھا مینی تو مینی فیلڈ ٹائپ میں دیٹا اس میں سٹور ہوتا ہے اور کبول اور فائل بیس سسٹم یہ ہراریکل ڈیٹا موڈلز یوز کرتے تھے سو بچو میں اس لیکچر کو اگر سمارائز کروں تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی کہ امپلیمنٹیشن ڈیٹا موڈلز کیا ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن ڈیٹا موڈلز ہم نے چار ٹائپ کے دیکھے جس میں ہم نے چار ٹائپ کو ڈسکس کیا پہلے فلیٹ پائلز تھے فلیٹ پائلز کو ہم نے دیکھا وہ اندہ فارم آف ریئریکل یا اندہ فارم آف نیٹورکس ڈیپلائے ہو رہے تھے اس کے بعد ہم نے ریلیشنل کو دیکھا اور تھوڑی سی ڈسکیشن ہم نے ریلیشنل پر کی سو آل ٹوگیدر میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے ساری ڈیٹا موڈل ایپسلیٹ ہو چکے ہیں سارے ختم ہو چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جی نیٹورک ریئریکل آج کل ایپسلیٹڈ ہیں لوگ یوز نہیں کرتے ہیں ریلیشنل کو لوگ یوز کرتے ہیں اوبجیکٹ ریلیشنل کو یوز کرتے ہیں اگین اس کے ڈرابیکس ڈسڈوانٹیجز وہ سارے اس کورس کے اندر میں نے آپ کو کورپ کرا دی ہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک بات رہی کہ آپ نے کون سا یوں خرمس کی ہافی 가장 بacı this course Within This course we will cover only Relational Data Models So you are limited you have no choice to adopt any other model because Network and Hierarchical they are already obsoleted and relational models are mostly being used in the organizations in the industry basic concepts کو سمجھنے کے لئے business logic کو سمجھنے جس طرح سے آپ کو C پڑھائی جاتی ہے C بہت ضروری ہے آپ کے لئے language کو سمجھنے کے لئے C, C++, Java بہت ضروری ہے لیکن جب آپ کوئی product بنانے کے لئے جاتے ہیں تو شاید آپ اس product کو C sharp میں بناتے ہیں dot net, ASP dot net میں بناتے ہیں, PSP بناتے ہیں تو اس طرح سے بچوں relational data models آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے آپ کو کرنا ضروری ہے in future اگر mobile applications بناتے ہیں تو may be آپ Firebase پہ بنا لیں may be آپ SQLite پہ بنا لیں لیکن again آپ کے لئے جو major concepts ہیں جو business logic وہ آپ کے اسی relational data model سے understand ہوگی سو بچوں یہاں تک ہمارا lecture ختم ہوا ہے انشاءاللہ اگلا lecture جو ہے آٹھ میں lecture میں ہم لوگ database اور relational database اب ہماری جو بھی discussion ہوگی وہ صرف اور صرف relational databases پہ ہوا کرے گی سو بچوں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ میکنم میکنم